دوستو جیسے کہ آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ خیبر بوتنخواہ کا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں خزاروں کی تعداد میں مختلف ازلا میں ویکنسز ایڈورٹائز ہوئے ہیں اور اس ویکنسز کے لیے لوگ ایٹا کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں اب ایٹا کا جو پرانا طریقہ کار تھا اسی کے مطابق بندہ اپنا نئے ایک پروپائل کر دیتا اور اس میں اپنا سارا معلومات انٹر کر کے کسی پوشٹ کے لیے اپلائی کر سکتا تھا لیکن اب جو ہینا ایٹا نے جو طریقہ کار ہے اپلائی کر اس میں توڑی تبدیلی ان لوگوں نے انٹریڈیوز کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اب ایٹا کی اپسائٹ کے اوپر جب آپ اپنا پروپائل کر دیتے ہو تو اس کے بعد آپ نے اس پروپائل کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک نئی تبدیل جو ہینا ایٹا والیو نے کیا ہے جس کا طریقہ کار میں آپ سب لوگ کو اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا اور میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پولیس کنسٹبل کی اپلائی کے لیے آپ نے کون کون سے سٹیپس اور آپ نے کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں نادرہ کا جو ویریفیکیشن کے لیے ای سہولت ہے آپ نے کہا پر جانا ہے آپ نے اپنے پروپائل کو کہا پر ویریفائی کرنا ہے اور آپ نے کون سا ڈاکومنٹ اپنے ساتھ لے کے کسی نادرہ کی جو سہولت سنٹر ہوتی ہے یا ای سہولت سنٹر ہوتی ہے ہم اس کو ای سہولت سنٹر بھی کہتے ہیں اس میں جا کے آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کو ویریفائی کرنا ہے تو سارا ڈیٹیل اس ویڈیو میں میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھنا کیونکہ اس میں جو ہے نا آپ یہ جان جائیں گے کہ مطلب کس طرح آپ نے ای سہولت کے ذریعے اپنے پروپائل کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے ایڈوٹائز پر اگر ہم بات کرے تو اس میں جو ہے نا بیس جولائی دو ہزار ترئیس آخری تاریح ہے اور بیس جولائی تک آپ اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں یہ ایڈوٹائزمنٹ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جس میں سارا معلومات ہیں ویکنسیز کی جو سمری ہے اس کے اوپر ایک نظر دھوڑاتے ہیں یہ دیکھو پشاور میں جو ہے نا تقریبا 795 ٹوٹل ویکنسی ایڈوٹائز ہوئے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہے زیادہ تر لوگ اس کے لئے اپلائی کرے تاکہ اس کی سیلیکشن ہو سکے چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں ایٹا کی ویب سائٹ کے اوپر یہ میں نے اپنا ایک کریڈنشل دیا ہے اور اس کریڈنشل کے بدورت اب میرا ایکاؤنٹ لاغن ہو جائے گیا کیونکہ نیٹورک کا تھوڑا مسئلہ ہے تو اس لیے وجہ سے تھوڑا ٹائم لے گا یہ دیکھو میں لاغن ہو گیا ہوں پولیس کنسٹیبل کا جو ایکٹیو ایڈوٹیزمن ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس پورشن میں آ گیا ہوں اور آپ جو ہے نا لیفٹ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف رنگ کے تین اوپشنز ہیں اس میں جو پہلا والا آپشن ہے یہ ہے ای سہولت کا ٹوکن دوسرا ہے اپلائی فار فوسٹ اور تیسرا ہے ریٹوٹ لنگ تو اس میں جو پہلا والا ہے اس پر میں کلک کر دیتا ہوں کیونکہ میں اپنا ای سہولت کا جو ٹوکن ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا پروپائل ویریفائی ہو تو میں نے اس پر کلک کیا ابھی مجھے ایک دوسرا آپشن آئے گا جس کو یہ دیکھو دوسرا آپشن آ گیا ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اور یہ میرا ای سہولت کا جو ٹوکن ہے وہ ڈاؤ اس ٹوکن کے ساتھ میں اپنا شنہتی کارڈ نمبر کسی ایک نادرہ کی جو ای سہولت ہوتی ہے جو نادرہ نے آلریڈی نومینیٹڈ کیے ہے اس کو جا کر میں نے اس اپنے شنہتی کارڈ نمبر کو ویریفائی کر دینا ہے اور اس کی ویریفیکیشن کے بعد میرا ایٹا کے جو پروفائل ہوگا وہ ویریفائی تصور ہوگا دوستو دوسرا ویڈیو بھی اس پارٹ کا آنے والا ہے اس میں میں بتاؤں گا آپ لوگ کو مختلف سنٹرز کے بارے میں میں بات کروں گا کہ آپ نادرہ کی جو سنٹر ہے وہ کہاں پر ہے